اپلیکیشن آف زوالوجی اپلیکیشن آف زوالوجی میں ہم یہ پڑھیں گے کہ زوالوجی جہاں وہ ہماری ڈیلی لائف کے کین کین فیلز کو بینفیٹ دیتی ہے ہیومن کے لائف میں کیا کا سروسیس ہیں جو زوالوجی پروائیڈ کر رہی ہے زوالوجی کے اگر ہم دیکھیں تو یہ کیمسٹری اور فیزکس کے نصف زیادہ براؤڈ ہے یہ اور اس کے اندر جہاں وہ ڈائیورس فیلز ہیں جن میں زوالوجی اور سروسیس دے رہی ہے تو فاردی کنونینٹس ہم زوالوجی جو ہے اس کی سروسیس کو اس کی اپلیکیشن کو تین بڑے میجر ایڈیاز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں دا فرسٹ ون ہے ہمارے پاس میڈیکل ریسرچ میڈیکل ریسرچ ہیومن سے ریلیونٹ جتنی بھی ہیلتھ سے ریلیونٹ جو بھی چیزیں ہیں وہ میڈیکل ریسرچ میں سٹیڈی کی جاتی ہیں سیکنڈ ون ہے اس کا اگری کلچر اگری کلچر میں بیسیکلی جو جتنی بھی فوڈ سے ریلیونٹ آئیٹمز ہیں جس ویسے تو اگری کلچر ہم کہتے ہیں کروپس کو لیکن کروپس سے ریلیونٹ جتنے بھی اینیملز ہیں میٹ ہے باقی ساری چیزیں جو ہم وہ اگری کلچر کی سروسیس جو ہم اس میں زوالوجی کو سٹیڈی کریں گے تھرڈ ون جو ہے وہ ہے انوائرمنٹل ہیلتھ انوائرمنٹل ہیلتھ جہاں ہمارا جو اوورال انوائرمنٹ ہے وارٹر ہے ائر ہے سوائل ہے اس کو کیسے ہم نیٹ اور کلین رکھیں گے زوالوجی کی طرح سے اس کو ایمپروو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے یہ بسیکلی ہم جو ہے انوائرمنٹل ہیلتھ کے اندر جہاں وہ سٹیڈی کرتے ہیں تو فرسٹ ویلڈ ڈسکس میڈیکل ریسرچ میڈیکل ریسرچ کے اندر اگر ہم بات کریں تو پیورلی جب میڈیکل کا نام آتا تو ہمارا الٹی میٹ جو ہے وہ فوکس جاتا ہے ڈسکس کی طرف تو میڈیکل ریسرچ میں جب ہم ڈسکس کی ڈائیگنوسس کرنی ہے ڈسکس کے بعد اس کا میکانیزم سٹیڈی کرنا ہے اس کے بعد اس کی پریونشن کیسے کرنی ہے ڈسکس کی یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں وہ اگر کوئی ڈسکس اپنی سویر کنڈیشن میں ہے تو پھر اس کے میڈیکیشن کیسے کرنی ہے تو یہ سارے ایریاز بھی زوالوجی کے ہی انڈر آئیں گے اور ڈیفرنٹ ایریاز ان تمام ایریاز کے اندر آئیں گے ڈسکس پروائیڈ کرتی ہے ڈسکس ڈائیگنوسس کے اندر بیسیکل یہ ہے کہ جب کوئی بھی ڈسکس ہے کوئی بیماری ہوتی ہے تو سب سیف ہے اور فرس ٹیپ ہوتا ہے کہ اس کو ڈائیگنوس کیا جائے مثلا سیمپل سی بات ہے اگر کسی کو جہاں وہ ابیسٹی ہو رہی ہے یا پھر کچھ ایسی پرابلمز ہیں کہ وہ فیل کر رہا ہے تو آلٹی میٹلی جو اس کا مین فوکس ہوگا کہ اس کو دیکھا جائے کہ اس کو کوئی پروبلم تو نہیں ہے سپوز کہ جیسے لوگ کو شوگر جو ہے شوگر is very common cause کہ اگر کھانا کھانے کے بعد کسی کو بہت زیادہ سستی چھا رہی ہے یا پھر اس کے علاوہ جہاں وہ اوورال جہاں اندر جو کنڈیشنس ہیں تو پھر اس صورت میں جو ہم کیا کریں گے کہ پہلے تو ڈائیگنوس کریں گے کیا یہ ڈائیبیٹیز تو نہیں ہے یا کوئی اور سرکی ڈیزیز تو نہیں ہے اس کو same is the case کہ اگر کسی کی آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں تمہارا پہلے ہی ہوتا ہے کہ کہیں اس کو ڈرکان اور ڈرکان سے آگے بڑھ کر کیا اس کو کوئی ہیپٹائیڈس کا کوئی ایشو تو نہیں ہے یہ تمام چیزیں کے پین پوائنٹ کرنا ڈائیگنوس کرنا کہ کون سی ڈیزیز ہے یہ سب سے فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے جب ہی میڈیکل ریسرچ کے اندر جہاں وہ سیکنڈ یہ ہے کہ جب ہم ڈائیگنوس کر لیا کہ فرس کریں کہ کسی کو ڈائیبیٹیز ہے تو اس سے اگلا سٹیپ ہوگا کہ ڈائیبیٹیز جو ہے کیسے ہی ہیومن ہیلتھ کو افیکٹ کر رہی ہے اس کا میکنزم کیا ہے یعنی اگر ہم میکنزم کی بات کر رہے ہیں تو اس میں سمپل کہ اگر ڈائیبیٹیز ہے ڈائیبیٹیز میں جو ہم شوگر انٹیک کرتے ہیں وہ ہمارے بلڈ میں رہتی ہے وہ ہمارے سیلز کے اندر نہیں جاتی جیسے ہمیں انرجی نہیں ملتی ہے اور جب شوگر بلڈ کے اندر گلوکوز رہے گا تو ایلٹی میٹیز کا افیکٹ یہ ہوگا کہ جو ہے وہ جو اسمولیٹی ہے بلڈ کی وہ بھی کیا ہو جاتی ہے چینج ہو جاتی ہے تو میکنزم کے اندر ہم بیسیکلی سٹیڈی کرتے ہیں کوئی سپیسیفک ڈیس آرڈر جو ہے وہ کن کن پاتھویز کے تھرو جو افیکٹ کرتا ہے ہمارے باڈی کو ٹھیک ہے اگر ہیپٹیٹس کی بات کریں تو ہیپٹیٹس کا جو وائرس ہے وہ ہمارے لیور کے اندر انفلمیشن کاز کرتا ہے کیسے کاز کرتا ہے یہ ہم اس سٹیپ کے اوپر سٹیڈی کرتے ہیں کہ جو انفلمیشن ہے وہ کیسے کاز ہو رہی ہے اس کا میکنزم کیا ہے کون کون سے سیلز ہیں جو کہ وائرس جو افیکٹ کر رہا ہے تو میکنزم کے اندر ہم ہم ہمشہ جو بھی ڈیز کازہ کا ایجانٹ ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے کیا ہے کہ اس کو افیکٹ کر رہا ہے ہیلتھ کو پریونشن ڈ کنٹرول پریونشن ڈ کنٹرول is one of the most important with reference to health کیونکہ اگر پریونشن ہے بہت سار ڈیزیز ہیں جن کی ابھی پراپر ٹیٹمنٹ نہیں ہے کیور نہیں ہے پراپر تو اس کا مطلب بھی ہوگا کہ ہمیں اس کی پریونشن زیادہ بہتر ہے ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر ہم پریونشن کر لیں تو ہم بہت سارے لاؤسس سے بات سکتے ہیں بہت سارے ڈیمیجز سے بات سکتے ہیں ایک تو expenditure of money ہے وہ تو ہے ہی ہے ساتھ اس کے جب آپ اہل ہوتے ہیں تو آپ کی جو فیزیکل ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی اس لیول کے نہیں رہتی ہیں بہت سارے کام جوتے ہیں اسے جو ویڈڈراؤ کر لیتے ہیں تو پریونشن کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے جیسے ابھی لاؤسٹ یئرز میں ہم دیکھیں تو ڈینگی کی بات چاہتے ہیں ڈینگی جو ہوں انیشلی تو کہا گا کہ یہ پتہ نہیں جتنے بھی جو پیشنٹ سے 2011 کے اگر ہم بات کریں زیادہ پیشنٹ جو ہسپریل کے اندر ڈیتھ اس وجہ سے ہو گئی کہ جو پیشنٹس تھے وہ ان کو پراپر ٹریٹمنٹ جو نہیں مل رہی تھی تو بعد میں پتہ چلا کہ پریونشن آپ کریں آپ واسکیٹوز کو پھیلنے سے روکیں تب جا کر کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں فارمکالوجی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جا وہ میڈیسنز کیسے جو آپ بنانی ہے ان کو کیسے ٹریٹمنٹ وہ کیسے ایفیکٹ کریں گے جب کس طرح سے جا وہ کنٹرول کریں گے ایگریکلچر ایگریکلچر کے اگر ہم بات کریں تو اس میں ویسے تو ایگریکلچر پیورلی کروپس کی بات کرتی ہے لیکن ایگریکلچر کے ساتھ جو کروپ کے ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اپنے کراپس کو کیسے بچانا ہے تو یہ بیسیکل ریزولوجی کا نالج ہی بتایا گیا کہ پیسٹ کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کیا آپ نے بائیو کنٹرول کرنا ہے یعنی ایک انسیکٹ کے تھوڑ دوسرے پیسٹ کو کنٹرول کرنا ہے یا کیمیکلز کے تھوڑ جا اس کو کنٹرول کرنا ہے اس طرح سے اینیمل ہسپینڈری جہاں آپ کے پاس پلانٹس ہیں اپنے ساتھ پلانٹس جو اینیمل پلانٹس ہیں ان کو بھی آگے لے کر چلنا ہے تو جیسے کیٹل فارمنگ ہے پولٹری فارمنگ ہے تو اس طرح سے میٹ حاصل کرنا ملک حاصل کرنا جائیے اس میں آ جائے گا ایکو کلچر پیورلی جو ڈسکس کرتا ہے کہ ایکوائٹک لاہمین وارٹر کے اندر فیشز یا بہت الیک اسم پران شریمز کے جو فارمنگ ہے جیسا سے ہم اینیمل فارمنگ کرتے ہیں پولٹری فارمنگ اس طرح سے جو فیشز اس کی فارمنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے فریش وارٹر میں میرین وارٹر میں تو یہ اینیمل فارمنگ یہ بھی ہیمن کو بینفیٹ دیتی ہے تو یہ بھی ڈسولوجی کے اس میں آئے گا اپی کلچر اپی کلچر کہتے ہیں کہ بی فارمنگ کو ہانی جو ہے پروڈکشن جو ہے وہ اس میں آ جائے گا سیری کلچر کہتے ہیں کہ سلک پروڈکشن سلک ورم جو ہوتا ہے وہ آپ کو اگر سمپل بات کروں تو یہ شیطوت کے جو پتے ہیں ان کے اپر سلک ورم کو پالا جاتا ہے اس کے جو کوکونس ہیں ان کو پھر آگے جہاں وہ جہاز کو لیا جاتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری کے اندر ڈالوجی کے جو سرفسس ہیں اگر ہم اوورال بات کریں بلین ڈالر انڈسٹری جو ہے وہ صرف اور صرف بالجیکل فیلڈ کی اس سے ریلونٹ ہے جس میں ہمارے پاس ڈیفرن ٹائپس آف جاؤں ویکسین کی پروڈکشن ہے ویکسین میں ہیپاٹیٹس کی ویکسین کے تو آپ سب ہی واقف ہوں کہ جس کو چونکہ ہمارے ملک میں ہیپاٹیٹس آئی بہت کامن تو ہیپاٹیٹس کی ویکسین کی پروڈکشن ہے اس کے علاوہ ڈیفرن ٹائپس آف ادر ویکسین جو ہیں وہ انٹی باڈیز ہیں انٹی باڈیز کا اگر سویر کیسز کے اندر جو ہے وہ ان کو پروڈیوز کریتا ہے کینسر کے کیس میں جو انٹی باڈیز جو ہوتی ہیں گروتھ ہارمونز ہیں گروتھ ہارمونز بھی یہ پروڈیوز کیا جائے گا لیدر لیدر جو پاکستان کے اگر بات کرتا ہمارا ملک تو ایسی فیموس ہے لیدر کے ریفرنس سے کیونکہ ایک ہیوڈ اماؤنٹ آف لیدر ہم جہاں پروڈیوز کرتے ہیں اس کو ورڈ بار جہاں ہمارا ایک نام بھی ہے لیدر کے ریفرنس سے لاسٹ جو میجر فیلڈ ہے زیولوجی کی اپلیکیشن میں انوارمنٹل رول ہے انوارمنٹ کے ریفرنس سے اگر ہم دیکھیں تو انوارمنٹ کے ادھر جو اینیملز ہیں انوارمنٹ کے موجود ہیں ایک تو انوارمنٹ کے جو انوارمنٹ کے موجود ہیں اس کے نیچرل بیوٹی کو انہینس کرتے ہیں وہ بیسیکلی بائیو ڈیورسٹی ہے جتنی زیادہ بائیو ڈیورسٹی ہوگی اتنا ہی ہمارا انوارمنٹ ہے وہ فیسینیٹنگ ہوگا اچھا ہوگا اس کے لیے پھر زیولوجی جو ریلیونٹ لوگ ہیں حیبیٹیٹ پروٹیکشن کے اوپر کام کرتے ہیں وہ نیچنل پارکس ہیں پوری دنیا میں جہاں اینیملز جہن کو نیچرل حیبیٹیٹ کے اندر رکھا جاتا ہے گیم ریزرڈز ہیں سیدھر سے اسٹیٹرک ویلیوز اسٹیٹرک ویلیوز کے اندر یہ ہے کہ جو ڈیفرنٹ قسم کی سفاروی پارکس ہیں زوز ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں اور آپ نے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتے ہیں نیچرل کے زیادہ قریب فیس کرتے ہیں فیل کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو اندر ایک جو ٹینس انوارمنٹ سے تھوڑی دیر کے لئے کام از کام وہ نکلتے ہیں باہر اور نیچر کو ٹچ کرتے ہیں تھرڈ جو ہے انوارمنٹ قریب سے پولیوشن کنٹرول پولیوشن اگر ہم دیکھے بانا تب یہ گیسٹ پرابلم ہے ہمارے بول کے اندر کہ وہ ساری دنیا بلکہ یہ ہے سپیشل پاکستان میں اس کا جہاں جہاں ایک پرابلم سویر ہے تو اس ریفرنس سے اگر ہم دیکھیں تو اینیملز جو ہیں ان کا باہر ڈیمنیشن بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے ہمارے سوائل کے اندر جو ہیوی میٹلز ہیں جو ٹاکسک میٹیریلز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس آف اینیمل جو سوائل کے اندر رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کو جہاں وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں اس سے ہمارے انوارمنٹ کو کلین کرنے ایمان کا ایک ایمپورٹنٹ رول ہے